موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزبان محمد سرورمیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف کیا سج کیا جھوٹ اس پروگرام میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے خواب کا ٹاپک اٹھایا تھا اور اس پر گفتگو جاری ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین آپ کو شیخ صاحب کا بریف انڈرڈکشن دوں انہوں نے ایم بی اے مکمل کیا ہوا ہے انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم فاظل کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس وقت پی اچ ڈی کر رہے ہیں سوزیلنڈ اینورسٹی سے شیخ صاحب اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے کافی ناظرین نے سوالات بھیجے تھے آپ نے الحمدللہ ان کا جواب دیا اور ہمارا ٹاپک تھا خواب تو کافی لوگوں نے اس سے ریلیٹیڈ سوالات پوچھے تو اس کے بارے میں آپ اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے خواب کیسے ہوتے ہیں اچھے خواب برے خواب جو آپ نے بتایا اس پہ تھوڑی سی تفصیل آپ کریں گے انسان خواب دیکھتا ہے اور اس کو سائنٹیفیکلی بھی آج کے دور میں اپروف کیا گیا ہے کہ انسان نیند میں جو دیکھتا ہے اس کی حقیقت ہے اسی لئے کہا ریم سلیپنگ میتھرڈ نون ریم سلیپنگ میتھرڈ با خواب دیکھتا اس کے پر ریسرچ ہوئے تک کہ جانور بھی خواب والی کیفت میں آسکتے ہیں کیونکہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے جو آنکھ حرکت کرتی ہے با خیدہ ان کے سکین کر کے جب کئی لوگوں کو لیبارٹری میں سلایا گیا ریسرچ کیا گیا اس کے بعد کنکلوجن کیا گیا یہی کیفت جانوروں میں بھی ہوتی ہے قرآن مجید میں ہمیں اچھے خوابوں کا بھی دیکھر ملتا ہے اور برے خواب آتے ہیں اس کی حقیقت طرف بھی اشارہ ہوتا ہے سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو کچھرا خواب تین خسم کے خواب ہوتے ہیں اضغات احلام کچھرا خواب یعنی جس کی کوئی تعبیر نہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں اس کو اضغات والا کچھرا خواب کہتے ہیں یہ اکثر ہم بستری سے ریلیٹیڈ شاہر بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ایسے تعلقات والے اکثر نوجوانی میں آدمی سوچتا ہے تو رات میں وہ ریفلیکشن کے طور پر آ جاتا ہے اور جو آدمی جنگ فوٹ کھاتا ہے بہت زیادہ کھا لیتا ہے حضم نہیں ہوتا ہے اور بدحضمی کا شکار ہوتا ہے تب بھی ایسے خیالات آتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اچھے خواب وہ ہوتے ہیں جن کی تعبیر خاص طور سے فجر سے پہلے جو دیکھے جاتے ہیں ان خوابوں کی زیادہ حقیت ہوتی ہے نیک لوگ جب خواب دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا مجھے نبوت سے پہلے خواب آنا شروع ہوئے جو کچھ بھی میں رات میں دیکھتا تھا صبح میں same as it is ویسے ہی پیش آتا تھا تو ان ایک لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اچھے خواب دیکھ لیں اور پھر اچھے خواب ویسے ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو برے خواب وہ ہوتے ہیں کہ آدمی گھبراتا ہے پسینہ پسینہ ہوتا ہے تو اچھے خواب اگر دیکھے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تو بتایا جا رہا ہے کہ آدمی اچھے خواب دیکھے تو اللہ کی تعریف بیان کرے کوئی بھی اچھا کام ہوتا کسی بھی حسد کرنے والے کو نہ بتایا اچھا خواب کسی بھی جاہل کو نہ بتایا کیونکہ وہ غلط تعبیر اگر بتا دے گا تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی غلط سوچنے اپتلا نہ ہو جائے ایک اچھی چیز کو پا کر بھی خوش نہ ہوا تو پیدا کیا اور اچھے خواب کی کچھ علامتیں ہیں یہ کیسے پہچاننا ہے جیسے مثال کہ حسن بصیر رحمت اللہ کے پاس ایک خاتون آئے آ کر کہا کہ یہ جو ہریالی ہے یہ جو گھاس ہے میں آپ کو گفت دینے آئی ہوں تو حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کاش کہ تُو یہ گفت مجھے خواب میں دیتی کیونکہ خواب میں ہریالی یا ہری ہری گھاس گفت میں پانا مالداری کے علامت ہے جتنے ہرے گھاس ہوگی جو چارہ کھلانے کے لیے بکروں کو چارے کے لیے اس ٹائپ کی جو بھی گھاس ہوتی ہے زیادہ بات ہے آپ کے جانوروں کو فائدہ ہو رہا تو اتنے ہی لیول کا سونا اور چاندی اور جایدہ آپ کے فیوچر میں آنے والی ہیں تو دیکھیں آپ نے کس طریقے تھے تو بعض اوقات دیکھنے میں خواب بہت برے لگتے ہیں برے خواب ہوتے ہیں دیکھیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک شخص آیا ابن سیرین تاریخی اعتبار سے اگرچہ کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس جو کتاب منصوب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں بہت سارے عجیب عجیب باتیں بھی ہیں لیکن علماء اکرام کے تجربات سے جوڑ کر قرآن و حرص کی روشنی میں جو باتیں ہم کو صحیح لگتی ہیں اگر وہ بیان کی جائے تو اس میں کوئی تجربہ اور تاویل ایک الگ علم ہے تو علم جاننے والے تاویل جاننے والوں کتابوں سامنے رکھ کر کچھ باتیں اشکر تو بہت ساری کتابیں آئے ہیں جیسے خالد العمبری کی کتاب ہے موسوعت الاحلام و الرعا والاحلام یعنی خواب اور خواب میں جو چیز دیکھتے ہیں اچھے یا برے خواب ان سب کا موسوالف سے لے کر یا تک اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جنرل اس کا معنی یہ ہوگا اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جنرل اس کا معنی جنرل کیوں کہتے ہیں علماء اکرام کیونکہ بعض اوقات سیم خواب کسی کے لئے برا بھی ہو سکتا سیم خواب کسی کے لئے اچھا بھی ہو سکتا تو اب ایک خواب یہ ہے کہ ایک آدمی رو رہا تھا کہ میں نے بہت ہی گندہ خواب دیکھا اپنے سگی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ میں برا کام کر رہا جیسے بیوی کے ساتھ ایک آدمی تعلقات ہوتا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام نے بتلائی ہے کہ محرم ہے ماں کے لئے بچہ کہا ہے محرم ہے اور حج کے لئے محرم ہوتا ہے احرام مانتا ہے اور وہ جاتا ہے حرم کو تو کہا کہ تم اپنی ماں کو حج کراؤ گے دیکھنے میں خواب تو عجیب لگ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر ایسی بتائی گئی کہ بعد اخطہ ایسے تم حرکتیں دیکھتے ہو یعنی تو اپنی ماں کا حق ادا کرو گے لیکن شیطان کہا بعد اخطہ اچھے خواب کو بگاڑنی کوئش کرتا ہے ہم کو غم میں ڈالنی کوئش کرتا ہے اچھے خوابوں کو بگاڑ کر غم میں ڈالنا شیطان کی عادت ہے تو لہذا اس کا اچھت اچھا معنی نکالنی کوئش کرو برا معنی کیوں نکالنی گے برا سے برا معنی کیوں نکالنی گے اچھے اچھا معنی جو پوزی بلے کیونکہ ایک نیک انسان اپنے سگی ماں کے ساتھ ایسے برائی کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ہی انسان وہ برا مان لیجئے کہ ہی ہی وہ انسان برا اور اس نے ایسا خواب دیکھ لیا اور اس کے خیالات بھی ایسے تھے تو تب تو اس کو وارننگ ہے کہ دیکھو خواب میں بتایا جارہا ایسے کام نہیں کرنا چاہئے تو ایک ہی خواب ایک کے لئے اچھا ہو سکتا ایک کے لئے برا ہو سکتا اسی لئے ایک قالب صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں عذا دے رہا ہوں تو کہا کہ تم جو ہے بہت جل حج کرو گے دوستا آدمی آیا آ کر اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں عذا دے رہا ہوں تو کہا تم بہت جل چوری کے کشپ پکڑے جاؤ گے کہ قرآن مجید میں عذا کا ایک وٹ چوری کے کانٹیکس میں آیا یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جو واقعہ اس کے اندر ہے پکارنے والے نے پکارا کہ او خافلے والے رجعہ تم تو چور ہو تو یہاں پر اذا کا وڑا ہے سورہ حج کے اندر اے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آواز لگائیے وہاں پر اذا کا وڑا ہے تو اذا کا وڑا یہاں پر اچھے کانٹیکس میں ہے حج کے معنے میں ادھر اذا کا ذکر آیا چوروں کو اطلاع دینے کے معنے میں تو ایک ہی آدمی نے خواب دیکھا تو کہا تم حج کو جاؤ گے دوسرا برا آدمی تھا تو اس لئے خواب بتاتے وقت پر خالی خواب دیکھ کرنے بتا سکتے ہیں بعد وقت اس کا تھوڑ بیگرانڈ بھی پوچھنا پڑے گا بھائی آپ کی عبادت والی کیفت کیسی ہے آپ کی نمازوں کی حالت کیسی ہے آپ کے اخلاق کیسے ہیں آپ اللہ کا خدا کرتے ہیں مخلوق کا خدا کرتے ہیں یا غفلت کی لائف گزار رہے ہیں اگر غفلت کی لائف گزار رہا ہے تو اس کے خوابوں میں وارنگ زیادہ ہوتی ہے اگر وہ آدمی نیک لائف گزار رہا ہے اس کے خوابوں میں خوشخبریاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ مبشرات کہا گیا خواب کو خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں نبوت کا چالیسوہ حصہ ہے تو یہ ہمارے لئے خوشخبری کا ذریعہ بنتے ہیں اگر اس کی حالت اچھی ہو تو اچھے خواب اور برے خواب برے خواب اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو چھے کام کرنا چاہیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جیسے ہی چمک کر اٹھے پریشانہ ضرورت نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان اس کے بعد سیکنڈ کام یہ کرے کہ وہ اگر اس کو نین بہت آ رہی ہے تو کروٹ بدل کے سوئے سیم کروٹ پر نہ سوئے ورنہ پھر وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے اسی لئے بعض علماء کہتے ہیں اگر وہ آدمی اس حالت میں سو رہا ہے ہاتھ باندے پھر وہ پریشان ہو رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے بازو بیٹھے وہ پریشان ہل رہا ہے اس کا مطلب کچھ خواب دیکھ رہا ہے تو فورا اس کے ہاتھوں کو جدہ کر دیکھ کیونکہ وہ بیڑیا بنی بھی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایسا تو اس کی جو قیفے تھے ضرورتی بدل نہیں کوئش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کو اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو کہا کروڑ بدل کر سو جاؤ یہ دوسری خیفے تھے تیسری خیفے تھے کہ وہ آدمی اٹھ کر وضو کرے چوتھی ہے کہ دو رکعات نماز پڑے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو کن بھی دیکھا ہے ایسا تو نہ ہو اس کا کوئی اچھی شکل نکال دی جاؤ کیونکہ دیکھنے میں بداہر برے خواب بادوں کو اچھے بھی ہو سکتے اللہ چاہا ان اللہ علا کل شہن تقدیر بدل سکتی ہے دعائیں اور اور اس کے بعد وہ آدمی جو اس نے خواب دیکھا ہے وہ کسی عام آدمی کو ایسے کو نہ بتائے جو حسد کرنے والا ورنہ لوگوں میں مدہ کھڑے گا پانچوہ اس میں پانچوہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی حسد کرنے والے آدمی کو بتاتا ہوا نہ پھرے اور چھٹوہ یہ ہے کہ خواب میں جو کچھ بتا گیا ہے اس کو سامنے رکھو اپنے زندگی کا محاسبہ کرے محاسبہ کرے وہ آدمی کہ بھر میں کہا جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے میں برا ہو کہ اچھا تو نہیں ہے وہ بھی جاننے کوئش کرے ہو سکتا بداہر پریشان ہو رہا ہے اور اگر واقع برا ہے جاننے والے نے کہے دیا کنفارم کر دیا مثال کے طور پر ایک صاحب میرے پاس آئے آ کر انہوں نے کہا مجھے کنفارم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کہا تم چہرہ دیکھے کیا تو نہیں میں چہرہ تو نہیں دیکھا چہرہ دیکھیں گے تو سولہ طور بڑھ جائیں گے بتاؤ چہرہ کیسا تھا کیونکہ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار نہیں سکتا لیکن کسی اور کا روپ دھار کر آکے دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس لئے پوچھنا پڑے گا ایک آدمی سے کہ تم جو خواب دیکھ رہے ہو وہ آدمی کہا میں نے دیکھا ایک بہت ہی کالے کلوٹے ایک انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس لئے سعید بن المصیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب بھی میرے پاس کوئی خواب کا دعویٰ کر کے آتا تھا تو میں پوچھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کو کچھ معلومات ہے یا نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے معلومات نہیں ہیں تو پکڑا جاتا تم نے کسی اور چیز کو دیکھ کر شیطان نے تم کو دھوکہ دینی کوشش اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جتنے ہی میرے پاس آتے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ معلوم نہیں وہ آ کر کہتے ہیں بہت کالے تھے بہت لال تھے ہم کہیں گے نہ وہ گورے تھے نہ لال تھے درمیانی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ بلکل باری جیسا لمبا ہوتا ہے نہ گول درمیانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا قد تھا نہ بلکل لمبے نہ بلکل گڑے درمیانے تھے آپ کے جو بال تھے بلکل جو سخت خسم کے بال ہوتے وہ ایسے تھے نہ بلکل نرم جیسے ہندوستانی ہوتے وہ ایسے درمیانے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے صفتوں کو اخلاق کو جیسا متوازن بنا اللہ نے آپ کے جسم میں اتھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی متوازن تو ایسا نقشہ کھیچا گیا آپ کے گالے مبارک کیسے آپ کے پل کیسے آپ کی آنک کیسی آپ کی ناک کیسی ہے محدثین نے اتنا اچھا منظر کھیچا ہے صحابہ نے جو دیکھا بعد میں تابعین نے ہوتے ہوتے محدثین نے اس کو اجہا جمع کیا پورے بکھرے ہوئے ان کلمات کو اور اجہا پر اس کو نسخ کے ساتھ جو ترتیب دیا محدثین نے وہ جانے بغیر ایک آدمی دعویٰ کر دے تو بڑی ٹف والی بات اس کو کئی سوالہ سے گزرنا پڑے گا اگر ایک بھی جاؤب غلط ہو گیا تو اس نے نبی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کسی اور کو دیکھ لیا اور شیطان نے کہا یہ نبی ہے جھوٹ لوگ کہتے ہیں نہیں بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شیطان روح دھار نہیں سکتا لہذا وہ نبی ہے میں نے سہوچ لیا خام میں تو نبی ہے تو ہم کہیں گے نہیں 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 ابھی بات ختم نہیں ہوئی لیکن مجھے لوگ کہہ رہے تھے یہ ہذا محمد ہذا محمد تو یہ possible ہے کہ بھئی کسی نے خافلہ دیکھا کہ نبی اور صاحب آ جا رہے ہیں وہ خافلہ دیکھا لیکن وہ خافلہ کیسا دیکھا تم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے اس ٹیپ کا خواب دیکھا اس نے تو میں نے کہا آپ کے لئے وارننگ ہے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے میں یہ خسم کا شرک کر رہا تھا وہ آدمی رونا شروع کر دیا میں نے کہا اصلاح کر دو پھر بعد میں اس کو خواب آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کا مطلب اکلا کہ خوابوں میں ہم کو بہت سائے رہنمائی ملتی ہے تو اس سے ہم کو سمجھنے کے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خریب ہے دیکھنے کا پورا چانس ہے پھر بھی اس کو نہیں دیکھ رہے اس سے بے روخ ہو رہے ہیں کا مطلب کیا اکلا کچھ سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹ رہی تو اس ٹیپ کے جو بھی ہم کو اشارے ملتے ہیں اس سے ہمارا محاسبہ کر لینا چاہی تو برے خواب دیکھنے کے حد کیا کرنا ہے اچھے خواب دیکھنے کے حد کیا کرنا ہے اور بھی بہت سارے تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے لوگوں کے جو ہم کو سوالات آتے ہیں بڑا دلچسٹے ٹاپک ہے اور لوگ انشاءاللہ اس سے اسلام لیں گے لیں گے ضرور موسیقا 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 دین فور ٹینز دیکھئے نسار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے ہر جمعہ دوپہر ساڑھے تین بجے اور شام سات بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ایل موسیقا 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 یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ اب وقت آیا ہے ہمارے اس پروگرام کے اگلے حصے کا جس میں ہم ناظرین کے سوالات شامل کرتے ہیں انہوں نے واتس ایپ کے تھروں میسیجز بیجے ہیں ہمارے پاس تو ایک میسیج ہمارے پاس ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسے فلے کرنے کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد عثمان ہے شیخ میں لخنو سے بات کروں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میرے خواب میں کالے صاحب اور شیر اگرہ دکھائی دیتے ہیں اکثر تو میں آپ سے اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ان کا سوال بھی اسے سے ریلیڈڈ ہے کہ یہ سپنے میں یہ خواب میں کالے صاحب دیکھتے ہیں کالے اور شیر اور شیر تو کالے صاحب اور پیلے صاحب یہ خاصتہ اس سے سنہرے گولڈن ان کے چمکیلے صاحب یہ اگر بار بار دیکھتا ہو تو کنفرم ہے کہ وہ جادو ہے اس کے اوپر بار بار تو جادو کے جاننے کے کئی علامتیں ہیں تو اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جنگلی جانور دیکھنا جو اس کو ستار اسی طریقے تھے ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آئے اس نے کہا کہ میری بہن جو ہے کسرت سے غلادت دیکھتی ہے ٹوائلیٹ ٹوائلیٹ یہ بھی اکثر بہت ہوتا ہے جنگلی ٹوائلیٹ بہت زیادہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے نظرِ بد کا شکار ہے تو علاج ہونا چاہیے ہر ایک جادو کا نظرِ بد کا ان سب کا علاج پایا جاتا ہے تو بعض اوقات جو ہے جادو نہیں ہوتا نظرِ بد ہی ہوتا ہے سام بچھو یہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں کبھی کبھی اگر ریگولر ہے تب تو جادو کبھی کبھی اگر ہو رہا ہے تو وہ نظر بھی ہو سکتا ہے یا غلط خواب بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی دیکھنے کا مطلب ہے نکلا کہ جادو تو نہیں ہے لیکن انسان ہے کوئی جو اس کی ٹوہمیں ہیں موقع ملتے ہیں اس کو مارنا چاہ رہا ہے اگر گھر کے اندر اس نے شیر دیکھا سام دیکھا مطلب خاندام میں کوئی ہے جو اس سے حسد کر رہا ہے اگر وہ گھر کے باہر دیکھ رہا ہے تو باہر کوئی ہے جو اس سے حسد کر رہا ہے تو یہ علماء کرام کے تجربات ہیں اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ جیسا ہم شریعت سمجھ کے فالو کرتے ہیں ویسا ہم تعبیر کو فالو تو نہیں کر سکتے لیکن ایک اندازہ ہے جس سے ہم پریکوشن لے سکتے اس سے کچھ رہنمائی لے سکتے اور یہی ہے بلکر دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے سہی بخاری کے اندر ہے کتاب الرعیٰ میں کہ ایک صحابی نے آ کر خواب بتایا بتایا تو ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ خواب کی تعبیر دیتے ہیں مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیجئے صحابہ کی خواہش کہا ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اگر ہم غلطی کریں گے تو وہ بتا دیں گے صحیح تعبیر تعبیر یعنی کہ صحیح شرح کی خواب کا مطلب بتانے کو تعبیر کہتے ہیں تو تعبیر میں نے صحیح بتائی یا نہیں بتائی ان کے لئے ایک اچھا موقع تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو وکر رضی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ تم خواب کی تعبیر بتاؤ تو انہوں نے پورے خواب کی تعبیر بتائی لمبا ایک دو صفحات پر وہ پورا طبیل واقع ہے اس کے بعد ابو وکر رضی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس سے ہمیں دو صفح ملے ایک صفح کیا ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر بتائیں گے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح رہیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کا ایک حصہ بھی ہوتا الا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کر دے وہ الگ بات ہے جیسے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مسئلوں میں بھی آپ نے بعد میں بتا دیا دنیا بھی مسئلہ ہے یہ کوئی اللہ کے طرف سے نہیں وہ الگ پارٹ ہے لیکن جنرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر تو الگ ہوں گے ظاہر بات لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی نہیں ہے ایک امتی ہے امتیوں میں بہت بڑا درجہ ہے صحابہ کا اس میں کوئی شک نہیں صحابہ میں بھی سب سے ایک ٹاپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت فرمایا کہ تم نے کچھ صحیح بتایا تم نے کچھ غلط بتایا اس میں دو سبق ہے ایک تو ہے کہ صرف نبی ہی تعبیر بتانا نبی کے علاوہ خیامت تک کوئی بھی تعبیر نہیں بتانا ایسی بات نہیں اگر وہ ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کوئی کبھی بھی تعبیر بتانے کی اجازت نہیں دیتا اس کا مطلب اکلا کہ ہر زمانے میں کچھ علماء کچھ جاننے والے ایسے لیکن یہ ریل ہوتا ہے ہر ایک کو یہ علم نہیں ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا اور غلط بھی ہو سکتا جب اکر رضی اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا تو اس میں بھی غلطی کا امکان ہوا تو آج کے دور میں کوئی بھی علم نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہی ہے تو یہ پہلا پوائٹ ہے غیر نبی بھی بتا سکتا ہے لیکن وہ اندازے کہی ہے وہ ہنڈر پر سے حقیقت نہیں ہے تیسرا ہے کہ خواب کی بنیاد پر کوئی شریعت کبھی نہیں بدلتی چوتھا ہے کہ خواب اسلام کے خلاف اگر ٹکرا رہا ہو تو وہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ حقیقت کا مطلب آپ نے پوچھا تو میں نے سارے تفصیلات آپ کو بتایا سبحان اللہ ہمارے بھائی کو اور ناظرین کو اس کا جواب ضرور ملا ہوگا ہم اپنا اگلا سوال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تو اگلا سوال ہے سلام علیکم کرنا مشاہد پاشا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کئی بار مجھے خواب میں ساپ نظر آتے ہیں جیسے سمندر میں بہت ساری مچلیاں نظر آتی ہیں اور اس کے بیچ میں کئی بار ساپ نظر آتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا سمندر میں ساپ کوئی مچلیاں دکھ رہی ہیں اس میں کوئی بھی ساپ نظر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں سمندر میں مچلیوں کا مطلب ہوتا ہے مچلیاں معنی نعمت مچلیوں کا ایک معنی بتایا گیا نعمت اور مچلیوں کے دوران میں درمیان میں ساپ نظر آنا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کے درمیان کوئی نقصان والی چیز بھی ہو سکتی ہے تو لہذا ان کو بچ کر چلنا چاہیے ان کو رہنوائی کی جا رہی ہے کہ تمہارے دوستوں کے درمیان کوئی دشمن بھی ملے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں تو اس لئے تم کو پریکوشنری لائے گذارنا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا تم اپنے دوست سے دوستی رکھو لیکن تھوڑا کنٹرول کر ہو سکتا کبھی وہ دشمن بن جائے تو پرے راست پاس ہو جائیں گے اور تم اپنے دشمن سے دشمنی رکھو لیکن تھوڑی کم ہو سکتا کبھی دوست بن جائے اور تم کو پشتا نہ پڑے کہ میں دشمن میں آکے اس کو کیا کیا نخصان پہنچا دیا چہرہ میں دکھا پاؤ کبھی تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس لئے جیسے تم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان میں بھی فرق کرو ذہن کھلا رکھو آدمی کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر تعلقات رکھنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں وہ کئی ایسی جگہ سے اس کو کوئی ڈس لے جس پر وہ بھروسہ کر رہا ہے تو ان کی لائف میں ہو سکتا ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ان کو یہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ذرا سمل کر لائف گزارو یہ ایک معنی بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے اور کیا ہوتا ہے جنرلی جو خواب ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے اگر مان لیجے کہ جادو کے علاج کے دوران خواب دیکھے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے ایک آدمی جن کا پوزس ہو وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا کانٹیکس الگ ہو گیا ایک آدمی کے پاس ماحول وہ نیک آدمی تھا اس کا خواب کا پرسپیکٹر تائم کے حساب سے خواب بدل جاتے ہیں زمانے کے حساب سے خواب بدل جاتے ہیں جگہ کے حساب سے بھی خواب بدل جاتے ہیں کچھ جگہوں پر مشلی کا سمبل کیا ہے معلوم ٹائم ویس کرنا مثل انڈیا میں ایک آدمی مشلی پکڑ رہا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں ٹائم ویس کر رہا ہے کام دھندہ نہیں ہے وہی دوسرے عرب کنٹریس میں مشلی پکڑنا وہاں پر ایک آدمی کہتا ہے بھئے ایک نعمت مل گئے مجھے بات جگہوں پر بات تعبیرہ فرق بھی ہو سکتی ہے علماء نے جو کتاب بتائے وہ جنرل باتیں پھر سپیسیفکلی آپ کو اپنے خریبی کسی عالم کے پاس جا کر ہی معلوم کرنا پڑے گا ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ہمارا اگلے سوال آپ کے سامنے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نمہم خالد ہے میں بومبے سے بول رہا ہوں میرے ایک سوال ہے میں ایک سا خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے دوڑا رہے ہیں اور میں بھاگتے بھاگتے اڑنے لگتا ہوں اور اڑکے سے گر جاتا ہوں اور پھر میں یہاں کھل جاتی ہے اور میں کافی در جاتا ہوں شیک خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کیا ہے پتائیں گے پلیس یہ صاحب سے پہلے پھوچھتا پڑے گا کہ آپ کے اوپر کچھ جن کا علاج چل رہا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس سے پہلے ایسا اٹیک ہوا تھا اور جن کا علاج چل رہا ہے تو ہم کہیں گے اسی کا کنٹینیشن ہے وہی جن تمہیں اور خواب کے دل سے بڑھر آ رہے ہیں اگر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی جن والا معاملہ تو میرا نہیں ہے مجھے کبھی ایسا کوئی چیز نظر نہیں ہے نہ کبھی علاج ہوا ہے میرا تو ہم کہیں گے ہوسطہ تمہیں نظر بد لگ گئی ہو کیونکہ ہوا میں اڑنے کے جو اکثر واقعات ہوتے ہیں نظر بد والوں کو ہوتے ہوا میں اڑ رہا ہے میں ہلکا ہو چکا ہوں سو رہا ہوں اچانک دیکھتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں ارے بچاؤ بچاؤ ایسے لوگ نظر بد جب ہوتی ہے تو آدمی کیونکہ نظر بد سے کیا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نظر بد ایک بڑی اوٹنی کو ایک چھوٹے سراخ میں ڈال دے سکتی ہے مطلب کیا نکلا یعنی وہ اتنا ہلکا ہو جاتا ہے اس کی بے مایا لائف ہو جاتی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے آدمی کے پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کمدور ہوتا چلا جاتا ہے اندر کا اندر گھلتا چلا جاتا ہے جادو کے بھی اثرات وہی ہوتے تو اس سے یہ سبق ملتا ہے ہم کو کہ وہ آدمی کا بیگرانڈ چیک کرنا پڑے گا کہ اس کو کیا ایکزیٹ تکلیف ہو رہی ہے لیکن کچھ سمجھ میں اگر نہیں آیا مان لیجئے تو ورلل یا تو خواب اچھا رہ گا یا تو خواب برا رہ گا اگر وہ مان لیجئے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا ایکزیٹ معنا کیا ہے تو جاننا کوئی فرض نہیں ہے یہ قرآن مجید نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں کوش کریں آپ یہ حدیث شریف نہیں ہے کہ سمجھ نہیں کوش کریں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مطلب نہیں ہے لیکن اوورال آپ کو یہ تو اندر سے خوف خوف کر رہا اس کا مطلب برا ہے اوورال اگر خوشی خوشی ہو رہے ہیں مطلب اچھا ہے اتنا تو قومن سے سب کو بتلا رہا ہے تو اچھا خواب ہوتا ہے تو ہم کو تین کاموں میں ایک کام کرنا ہے الحمدللہ آپ نے کہا کسی جاننے والے کو آپ نے بتانے کی کوشش کی اور خیرخواہ کو اور حسد کرنے والے کو نہ بتائیں یہ تین کام ہوگئے اگر برا خواب ہو چھے میں تھے کوئی ایک کام کریں گا کہ آدمی جو دعا پڑے گا اعوذ باللہ ابن سیطانجیم پھر وہ کروٹ بدلے گا بضو کرے گا نماز پڑے گا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے وہ کسی بھی حسد کرنے والے کو نہ بتائے گا اپنا محاسبہ کرے گا اس خواب کے روشنی میں کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ تو ایک اوورال سبق چلتا رہے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے تو اتنا سمجھ میں یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر وہ کچھرہ خواب بھی ہو سکتا جو بھی اکثر جس کا تعلق جو ہے جنسی تعلقات سے ہوتا ہے اکثر وہ کچھرہ خواب ہو آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہر سوال کا جواب جیا ہے ہمارے ناظرین اس سے اشتفادہ اٹھائیں گے ہمیں یقین ہے ناظرین ٹی وی سکرین پر ایک نمبر آ رہا ہے جس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ووٹس اپ کے تھروں وائس میسیجز کے تھروں اور ایمیل آئی ڈی بھی ہے آپ اپنے سوالات اس کے ذریعے بھی بیج سکتے ہیں اور اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہو گئی اگلے اپیسوڈ تک شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ